موسیقی کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے وزیر آزم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا قارجہ داقلہ اور دفاع کے وزراء شریک ہوں گے چار رسوموں کے وزراء آلہ کو بھی شرکت کی دعوت وبا پر قابو پانے کے لیے ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کا جائزہ لیا جائے گا پنجاب میں میڈیکل ایمرجنسی نافس عوامی اجتماعات پر پابندی بھی زیر غور سندھ حکومت کا بڑا اقدام تمام تعلیمی ادارے تیس ماہ تک بند نوین دسمی کے انتہانات ملتوی کراچی میں پی ایس ایل کے بقیہ میچز تماشائیوں کے بغیر کرانے کا فیصلہ میرین اکیڈمی کو اکتس ماہ تک بند رکھنے کا اعلان سندھ حکومت نے عوامی اجتماعات سے گریز کا مشورہ دے دیا پاکستان سٹاک مارکٹ ہل کر رہ گئی کاروبار پون گھنٹے کے لیے بند کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا دوبارہ آغاز پر گیارہ سو بیس پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس چونتیس ہزار آٹھ سو چالیس کی سطح تک گر گیا اس سے پہلے کاروبار کے آغاز پر انڈیکس میں سولہ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ہوئی عالمی سرمایہ کاروں کو بڑا دھچکا امریکہ یورپ اور ایشیا میں سٹاک مارکٹ مسلسل مندی کا شکار امریکی سٹاک میں تیس فیصد کمی جاپان کی مارکٹ دس فیصد تک گر گئی بھارت کی سٹاک مارکٹ میں بھی دس فیصد تک گراوٹ کاروبار روکنے پڑے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں ردو بدل مہینے کے مہینے کیوں ہر پندرہ دن بعد یا ہفتہ وار کیوں نہیں مہانہ بنیادوں پر ردو بدل کی روایت ختم کی جائے آئل مارکٹنگ کمپنیز نے حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا سیکٹری پیٹرولیم کو لکھے گئے خط میں آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کا کہنا ہے عالمی منڈی میں فروری اور مارچ میں خام تیل کی قیمتوں میں غیر ممولی کمی ہوئی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گرنے اور عالمی مارکٹ میں غیر یقینی کی صورتحال سے خسارے کا سامنا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ پیٹرولیم مسنوات کی قلت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قیمتوں کا تائین ہر پندرہ روز بعد کیا جائے کونسل کے مطابق ضرورت پڑھنے پر قیمتیں ہفتہ وار بنیادوں پر بھی تیہ کی جا سکتی ہیں خط میں پندرہ روز بنیادوں پر تیل مسنوات کی قیمتوں کے تائین کا طریقہ کارمادی میں راج رہنے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے نا بولنے کی طاقت نا سننے کی صلاحیت مگر رنگوں سے کھیلنے کا ہنر لا جواب فیصل آباد میں گنگے بہرے بچوں کے فن کی تصاویری نمائش سجی تو عبداللہ نے بھی لکڑی پہ خدائی کر کے قدرت کے مناظر کو قید کر دیا میں بول نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود میرا کام بول رہا ہے میں بہت خوش ہوں یہ مجھے جو سوچ آئی خدا کی قدرت کو دیکھ کر آئی کہ میں یہ تصاویر بناوں اس کو تین مہینے لگے کیونکہ یہ حادثے بنانے والا کافی محنت کا کام تھا کسی نے آئل پینٹ سے تاریخی امارات کا نقشہ کھینچا تو کوئی معاشرتی الجنوں کو کینوس پر اتار لیا دیکھنے والے بھی سپیشل بچوں کی خدادات صلاحیتوں پر دھنگ رہ گئے آپ دیکھیں کہ یہ بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے لیکن رنگوں کی زبان میں انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ مختلف موضوعات پہ جیسے نیچر پہ ہے قدرتی مناظر ہیں ثقافتی اور تاریخی امارتیں ہیں ان کی جس طرح جس انداز میں تصویر کشی کی ہے انہوں نے وہ ان کی صلاحیتوں کا مو بولتا سب ہوتا ہے گویائی اور قوت سماعت سے محروم چھے بچوں نے اپنے چھتیس شاہ کا نمائش میں پیش کی ہے خیالات کے رنگ کینوس پر بکھیر کر ان بچوں نے رنگوں کو بھی زبان دے دی ہے جو دیکھنے والوں کو حیران کر رہی ہے کیمرو مین کے دیرو رحمان کے ساتھ عثمان صدیق سامان فیصلہ بات تمام اسکولوں کے اندر ایڈمیٹ کارٹ تو پہنچ گیا لیکن سینٹروں کا ابھی کچھ نہیں پتا کس نے پیپر کہاں دینا ہے ایک ٹینشن بچوں کو ایکزیمز کی ہے پھر اور موسٹ کی یہ کہ آگے بڑھیں گے یا مقررہ ٹائم پہ ہوں گے تو اس میں بچوں کو بہت زیادہ کنفیوجن کا شکار ہو گیا کراچی میں میٹرک کے طلبہ کو امتحان کی ٹینشن ہے تو والدین کو امتحانی سینٹر کی ٹینشن ہے ہوگا کہاں امتحان اسی مارے ہیں یہ پریشان کراچی کے بعض اسکولز میں اسات ازہ نے ایڈمیٹ کارٹ تو دے دیئے مگر طلبہ کو جواب نہ دے سکے کہ جب سوال ہوا ٹیچر امتحان وقت پر ہوں گے ایڈمیٹ کارٹ آ چکے ہیں بلکل ہمارے سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے لیکن ڈیٹ شیٹس نہیں آئی ہیں ہم لوگ خود بہت کنفیوز ہیں طلبہ کو جواب تو نہیں لیکن اسات ازہ نے سندھ حکومت کو مشورہ ضرور دیا اسی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے طلبہ بھی بورڈ آفیس کے چکر لگا رہے ہیں مگر ان سب کی ٹینشن کا حل سائیں سرکار کے آج ہونے والے ٹاس فورس کے اجلاس میں تلاش کیا جا رہا ہے جس میں جھٹیاں بڑھانے یا نہ بڑھانے کا فیصلہ ہوگا موسیقی